حَذَا بَلَابٌ لِّلنَّاسِ یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا پیغان فَالَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین يفرحون بما اتو ویحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب ولهم عذاب علیم صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محزز خواتین سرال عمران کے انجسے رکوں میں ایک کردار کی خرابی آ رہی ہے اور وہ خرابی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کوئی کارے خیر کیا ہے دنیا ہی میں اس کی تعریفیں ہیں اور یہ جو خواہش ہے بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف ایسے کاموں کے لئے بھی ہو جو میں نے نہیں کیے مجھے خام ہوئے کریلٹ بلتا رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ خود نمائی اور خود پسندی ہمارے ہاں خاص طور پر جو سپہ سنا میں پیش کیے جاتے ہیں بعض محفلوں میں یہ بھی شریعت کے انتہائی منافع ہیں کہ آپ کسی شخص کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور پھر تعریفوں میں بھی بعض اوقات منصوبہ کسی اور کا ہوتا ہے فنڈ سرکاری ہوتا ہے لیکن افتداء کسی اور نے کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریفوں کے پل باندے جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس چیز کی نفی کی ہے فرمایا لا تحسبنن الذین یفرہون بما اتو ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو کہ جو بہت اطراتیں ہیں اس پر کہ جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے اپنے کیے پر بہت اطراتیں ہیں میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا دکھاوا اور ریاکاری وَيُحِبُّونَ أَنْ يُخْمَدُوا بِمَعْلَمْ يَفْعَلُوا اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں کے لیے بھی جو انہوں نے نہیں کیے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَعْفَاظَةٍ مِّنَ الْعَضَابِ ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ چیزیں انہیں اس طرح کی تعریفیں انہیں عذاب سے بچا لیں گے کہ دنیا میں اگر واوا ہو گئی تو اللہ کے ہاں بھی ان کا کوئی مقام اس وجہ سے تہہ ہو جائے گا ہرگز نہ سمجھنا وَلَا هُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ ایسے خودنمائی کرنے والوں کے لیے خود پسندوں کے لیے درناک عذاب ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باطنی بیماریوں سے محقوظ فرمائے یہ باطنی بیماریاں ہیں چاہے وہ تقبر ہو چاہے حسد ہو چاہے خود پسندی ہو چاہے خودنمائی ہو اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تبارک وطالہ ہر چیز پہ قدرت لکھنے والا ہے اب اس کے بعد سورہ علی عمران کا آخری رکو قرآن مجید کا بڑا ایک روح پروہ اور رجمان افروز مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ان کی زندگی کا وہ خاص باقعہ بتائیں وہ آپ نے فرمایا کہ ان کی زندگی کا ہر واقعہ ہی خاص تھا اور یہ بات لیا کر وہ عبدیدہ ہو گئیں رو پڑیں لیکن پھر کہنے لگی کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میرے پاس آ کر لیٹ گئے اور میں نے ان کی جسم کی گرمی محسوس کی پھر مجھے وہ کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ تعالی کا ذکر کروں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ میرے پاس ہوں تو جو چیز آپ کو پسند دے وہ آپ کر لیجی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کیا اور اس کے بعد آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور اس کے بعد دیر تک آپ روتے رہے آپ پر رکتاری رہی اتنی رکتاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ آنسوں سے تر ہو گیا آپ کچھ دیر لیٹتے پھر کھڑے ہوتے پھر نماز پڑھتے پھر لیٹتے پھر نماز پڑھتے پھلی رات ایسے گزر گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہو صبح کے وقت آئے فجر کے لیے آپ کو بلانے کے لیے جب انہوں نے کہا کہ آپ پر یہ رکت چوتا رہی ہے تو آپ نے کہا کہ میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں آج میرے رب نے مجھے یہ آیتیں عطا کی اور پھر آپ نے سرال عمران کا یہ آخر رکوع ان کے سامنے تلاوت کیا بہت اہم مقام ہے ہم نے کل سرال عمران میں پڑھا کہ غالب تم ہی ہوگے بشرتے کے مومن ہو غالب تم ہی ہوگے بشرتے کے مومن ہو لیکن وہ ایمان کیسے حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے اب اس سورہ ابارکہ کے آخر میں بتایا کہ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خالد سے ہمارے اندر داخل کی جائے ایمان اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے ہماری روح نے جو اللہ سے اہدِ علست کیا ہے اس اہد کی وجہ سے اللہ کی معرفت اللہ کا ایمان ہمارے اندر ہے لیکن ہمارا محول اس کی وجہ سے ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں اس ایمان کو ہمارے شعور پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں نشانیاں آفاق میں بھی ہیں نشانیاں ہمارے اپنے وجود میں بھی ہیں اور وہ نشانیاں وہ آیات اللہ کی کلام میں بھی ہیں ان آیات پر جب غور و فکر کرتے ہیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو نشانی سے ہمارے علم اضافہ نہیں ہوتا نشانی سے ہمیں بھولیوی چیز یاد آ جاتی ہے تو ان آیات پر غور کرنے سے وہ ایمان جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ایمان ہمارے شور کی سطح پر آ جاتا ہے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْحَرْسِ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ان کی بناوٹ میں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ بَنَّهَار اور رات اور دن کے علٹ پھیر میں رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں یا ان کے مزاج کی تاثیر کے اختلاف میں ایک سیاہ نشانی اللہ کی اور ایک روشن نشانی اللہ کی لَآيَا تِلِّعُلِ الْعَلْبَاب یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اتنا باقاعدہ نظام خود نہیں بن سکتا اتنا باقاعدہ نظام خود نہیں چل سکتا کوئی ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے کوئی ہے جو یہ نظام حستی چلا رہا ہے تو فرمایا کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان کو ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے حق میری دسترس سے باہر ہے حق کے آثار دیکھتا ہوں میں تو حق کے آثار دیکھ کر وہ حق تک پہن جاتے ہیں اب اس کے بعد جب ایک مرتبہ حق کو پہچان لیا اب وہ اس حق سے غافل نہیں ہوتے ایک کائنات کی دور الجی ہوئی تھی بتا نہیں تھا کائنات کس نے بنائی ہے کیوں بنائی ہے کیسے بنائی ہے ایک بار سمجھ میں آ گیا کہ ایک خالق ہے جس نے بنائی ہے یہ سمجھ لینے سے گویا الجی ہوئی دور کا سرہ ہاتھ میں آ گیا اب اس سرے کو پکڑے رکھتے ہیں اس سرے کو وہ ہرگز چھوڑتے نہیں ہیں فرمایا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھتے ہیں اور مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یہ ہے سلوک کے قرآنیں قرآن مجید ہمیں اس طریقے پر آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے کہ ہم ذکر بھی کریں اور فکر بھی کریں غور و فکر بھی کریں اور ذکر بھی کریں یہ دونوں کا امتزاج یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں بعض لوگ اہل فکر ہیں دانشور ہیں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں امت کے حالات کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں بدقسمتی سے وہ لوگ ذکر سے محروم ہیں ان کے تجزیہ چھپتے ہیں اخباروں میں اور ان کے بیانات آتے ہیں الیکٹرونک میڈیا پر لیکن وہ ذکر سے غافل ہیں وہ سارا تجزیہ کرتے ہیں مادہ پرستانہ انداز سے یوں ہو گیا یوں ہو گیا اس ورے سے مسائل پیدا ہوئے یہ اس کا حل ہے ہمارا حل جمہوریت میں ہمارا حل تعلیم میں ہمارا حل فلا میں ہے اور جو اہل ذکر ہیں بدقسمتی سے وہ فکر نہیں کرتے وہ اپنے مدرسوں میں اپنے خانقاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتاتے نہیں قوم کو کہ جو یہ مشکل حالات ہیں ان مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہمیں کیا رہنمائی دے رہی ہے سنت سے ہمیں کیا اس کے حوالے سے پیغام مل رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہوں ہم ملت کے مسائل پر غور و فکر بھی کریں لیکن وہ غور و فکر کریں قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس سے ہدایت حاصل کریں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ترزیہ کرنا حالات حاضرہ کا جو اللہ نے صلاحیت خاص دی تھی محترم ڈاکٹر سرار رحمت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی قائدین اور ایسے ہی ہمیں رہنمائی عطا فرمائے کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ترزیہ کر کے بتائیں کہ جو مسائل ہیں ان کا سبب کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے تو قرآن و سنت سے مراد ذکر اور یہ ہے کہ مسائل پر غور کرنا یہ فکر تو ذکر و فکر ان دونوں کا امتزاج ہے جو کہ مطلوب ہے فرمایا وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں ہر حال میں کھڑے ہوئے بھی بیٹے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر پکار رکھتے ہیں ربنا ما خلقت حاضر باطلہ اے رب ہمارے تو نے یہ کائنات کوئی بھی شائع اس میں بیکار پیدا نہیں کی ہر چیز با مقصد ہے سبحانک اے اللہ تو اس سے پاک ہے کہ تو کسی چیز کو بے مقصد بنا دے شغل کے طور پر بنا دے ایسے ہی بنا دے فقنا عذاب النار بڑی اہم بات ہے اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اب درمیان میں جو بات ہے وہ خود سمجھئے اقل مند کے لیے یہ ہے وہ اشارہ کافی ہے ہر چیز با مقصد ہے ہمارا میں کوئی مقصد ہے کے نہیں ہے ہر چیز کیا کر رہی ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر رہی ہے اسی صورت میں ہم نے پڑا وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَا وَعَتِ بَالْعَرْضِ ہر وہ شہ جو آسمانوں میں زمین میں ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے وہ اللہ کا کہنا مان رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کا کہنا مانیں لیکن ہم اللہ تعالی کا کہنا نہیں مان رہے تو گویا اپنا مقصد ہم فوت کر رہے ہیں اپنا مقصد ہم ختم کر رہے ہیں زائع کر رہے ہیں اور جو چیز اپنے مقصد کو چھوڑ دے وہ چیز پھر کیا ہوتی ہے وہ کڑا کرکٹ ہوتی ہے وہ جلانے کے لائق ہوتی ہے لہٰذا یہ ساری باتیں بیٹوین دے لائنز ہیں اے اللہ تو ہمیں جلانے والے عذاب سے بچا دے ہم نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا ہم نے تیری اطاعت نہیں کی کائنات کی ہر چیز تیری اطاعت کر رہی تھی ہم نے تیری نافرمانے کی ہم نے اپنا مقصد تخلیق کو دیا اے اللہ تعالی ہم اپنے مقصد کو کھو کر بیکار چیز بن گئے بے مقصد چیز بن گئے کڑا کرکٹ بن گئے کئی ہمیں جلانہ دیے جائے فقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے ربنا اے رب ہمارے بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تو تو نے رسوہ کر دیا اصل رسوائی قیامت کی رسوائی ہو اے اللہ تو نے اس کو رسوہ کر دیا اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے وما لسوالمین من انسار اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا تو یہ ہے غور و فکر کا حاصل غور و فکر کے ذریعے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل کر لی غور و فکر کے ذریعے سے یہ بھی جان لیا کہ قیامت آنے والی ہے حساب کتاب ہوگا جنہوں نے اپنا مقصد پورا کیا کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا وہ جلا دیے جائیں گے ایمان باللہ ایمان بالآخرت غور و فکر کے ذریعے حاصل ہو گیا لیکن اب کریں کیا اس خالق اس مالک اس اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اب یہاں پر انسان محتاج ہے ایمان بالرسالت کا کہ کوئی اللہ کی طرف سے نمائندہ آئے اور آ کر بتائے کہ اس اللہ کو پہچانا ہے اور جس آخرت کو تم نے پہچان لیا ہے اس اللہ کو رازی کرنے کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے یہ کرو تو ایسے لوگ رسول کے منتظر ہوتے ہیں کہ رسول آ کر بتائے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسر حضرت زید بن عمر بن نفیل خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر رویا کرتے تھے اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں مجھے پتا نہیں ہے اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے ہی پچاس دن پہلے تقریباً ان کا انتقال ہو گیا او بکر صدیق انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور آ کر بتائے کہ اللہ کو کیسے رازی کرنا ہے جیسے ہی اللہ کے رسول کی دعوت سنی کوئی توقف نہیں کیا فورم بھڑھ کے قبول کر لیا کیوں غور و فکر کر کے حقائق تک پہلے پہنچے ہوئے تھے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ وقت لیا ہے میری دعوت قبول کرنے میں سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسے میں نے دعوت پیش کی فوراً قبول کی فرمایا اسی کا ذکر یہاں پر ہے ربنا اننا سمینا منادیئیں ینادی لیل امام اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو وہ پکار رہا تھا ایمان کے لئے انا منو بربکم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فآمننا تو ہم ایمان لے آئے ربنا فغفر لنا ذنوبنا بڑی پیاری دعائیں جیسے سورہ بکرہ کے آخر میں دعائیں یہاں بھی دعائیں ربنا فغفر لنا ذنوبنا اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کو بخش دے وقفر عنا سی آتنا ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے ہمارے نام اعمال سے ہماری خطاؤں ہماری برائیوں کو مٹا دے وَتَوَفَّنَا مَالْعَبْرَار اور ہمیں وفات دے جو نیکوکاروں کے ساتھ یعنی مرنے کے بعد نیکوکاروں کے روحیں ہوتی ہیں عالمِ اللیین میں اے اللہ ہمیں بھی ہماری روح کو بھی عالمِ اللیین میں جگہ دیجئے اور پھر قیامت کے دن بھی ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ عبرار نیکوکاروں کے ساتھ ہو ربنا وآتنا ما وآتنا علا رسولک بڑے جامع الفاظ ہیں یاد کر لیجئے اے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ اطا فرما جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جن جن نمتوں کا اللہ تُو نے وعدہ کیا ہے ہم گننے سکتے ہو کتنی نعمتیں اے اللہ ہمیں وہ سب اطا فرما جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوانکیجو بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں تو انہیں جو وعدے کیے ہیں تو اس کے مطابق عطا کرے گا نعمتیں اے اللہ کہیں ہم بدنصیب ہم ان وعدوں کے پتہ نہیں مستقی ٹھہرتے ہیں کہ نہیں ٹھہرتے ہیں اللہ کے رسول کی جیسی آنکھ کھلتی تھی رات میں اٹھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ انہوں نے خود دیکھا کہ اللہ کے رسول اٹھے اٹھ کر بیٹھے آنکھیں مل رہے ہیں اور زبان پر یہ آیات جاری ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَقْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ اور لا تخلِفُ الْمِيَاد تک آپ یہ روزانہ رات کو پڑھتے تھے اللہ ہمیں بھی ان آیتوں کو یاد کرنے اور صبح اٹھتے ہی اس سنت کو اللہ ہمیں زندہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو ان کے رب نے ان کی دعاوں کا جواب دیا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اڑتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر ان کے رب نے ان کی دعاوں کا جواب دیا اَنِّي لَا عُزِعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں مِنْ زَكَرِنْ عَوْ عُنْسَا خواہ مرد ہو یا عورت اللہ کے نگاہ میں مرد اور عورت بلکل برابر ہے مساوات ہے وہ تو صرف خاندان کا نظام چلانے کے لیے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے بحثیت انسان دونوں بلکل برابر ہیں چاہے وہ عمل مرد کرے چاہے وہ عورت کرے بعض و قمم بعض تمہیں ایک دوسرے میں سے ہو عورتیں بھی حضرت آدم اما حووہ کی اولاد ہیں اور مرد بھی حضرت آدم اما حووہ کی اولاد ہیں فَالَّذِينَ حَاجَرُوا تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ اور جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي اور جن کو میری راہ میں ستایا گیا وَقَاتَلُوا بَقُتَلُوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی اور وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کردار چاہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا یہ کردار ہو کہ دین کی خدمت کے لیے کسی اجتماعی جد و جہوت میں جڑ جاؤ اور اللہ کرے کہ وہ تحریک اتنی زوردار ہو جائے کہ حجرت کا محرلہ آ جائے جنگ کا محرلہ آ جائے اب اگر ہم صرف نمازیں پڑھتے رہیں گے روزیں رکھتے رہیں گے اور دین کے غلبے کی جد و جہوت میں شریک نہیں ہوں گے تو یہ محرلہ کبھی آئیں گے ہی نہیں لہٰذا اس راہ پر چلیں کہ جس راہ سے اللہ کرے کہ خیر کی قوت اتنی طاقتور ہو کہ حجرت اور جنگ کے محرلے آئیں تو فرمایا کہ وہ لوگ جو میری راہ میں لڑتے رہے اور جو میری راہ میں شہید کیے گئے میں ضرور ان سے ان کی خطاؤں کو دور کر دوں گا میں انہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بیٹی ہیں یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی کے پاس ہی بہترین بدلہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ کفار کی چلت پھرت شہروں میں جنگ اہد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کافروں کی حوصلے بہت بڑھ گئے اور آپ اس میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا شروع کیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا سکیں اور اس میں کامیاب بھی ہوئے غزو خندق کے موقع پر متحدہ محاذ آگیا مسلمانوں کے خلاف خیبر کے یہودی بھی تھے مچھرکین مکہ بھی تھے غطفان کے مچھرک قبائل بھی تھے تو اب کبھی یہودی جا رہے ہیں خیبر کے مکہ کبھی مکہ والے ان کے پاس آ رہے ہیں کبھی یہ غطفان کی قبائل کے پاس یہودی جا رہے ہیں کبھی وہ ان کے پاس آ رہے ہیں تو اے نبی ان کافروں کی شہروں میں چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے مطا انکلیم یہ تھوڑا سا ان کا فائدہ اٹھانے کا وقت ہے سامان ہے سم مأواہم جہنم ان کافروں کا اصل ٹھکانہ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَلْمِحَاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے آج بھی کافر بڑے زوروں میں ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کی چار دن کی چاندنی ہے بلاخر ان تمام کافروں نے اگر توبہ نہیں کی اسلام قبول نہیں کیا تو یہ سارے کے سارے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے لَقِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے لَهُمْ جَنَّاتُنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ ان کے لئے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہرے بیٹی ہوں گی خَالِدِينَ فِيهَا ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے نُزُلَمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اور یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی زیافت ہوگی نُزُل کہتے ہیں ابتدائی مہمانی کو مہمان آپ کے گھر پر آیا سردی کا موسم ہے آپ نے فوراً اسے چائے پیش کی کچھ دیر بیٹھا اب اس کے بعد اصل ریفریشمنٹ یہ کھانا آ رہا ہے تو یہ جو آپ نے چائے پیش کی اس کو یہ نُزُل ہے فرمایا یہ جن نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ نُزُل کے درجے میں ہے اصل انام کیا ملے گا حدیثِ قدسی اللہ کے رسول نے فرمایا اصل نعمتیں کیا ملیں گی جنت میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پہ ان کا خیال گزرا اللہ تعالی ہم سب کو نعمتیں عطا فرمائے نُزُل من اند اللہ یہ ابتدائی زیافت ہے اللہ کی طرف سے وَمَا اِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیکو کاروں کے لیے وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اور بے شک اہلِ کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس کلام پر جو کہ اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کیا گیا وَمَا اُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا خاشئینَ لِلَّهِ وہ اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنے والے ہیں لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا سعودہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کہ فائدہ نظر آرہا ہے دنیا کا تو لہٰذا یہ اپنی مذہبی چودرہات برقرار رکھی جائے اپنی قدیان برقرار رکھی جائے اور ایمان کو پسے پشھ ڈال دیا جائے فرمایا نہیں یا کوئی فتوہ فروشی کر دی جائے خوش کرنے کے لئے کسی کو اس کی مرضی کے مطابق فتوہ دے کے قیمت دے لی جائے لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تھوڑی سی قیمت کے بعد سعودہ نہیں کرتے اُلَائِقَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا عجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے اِنَّ اللَّهَ السَّرِعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے يَا يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسبرو سبر کرو وَسَّابِرُوا اور سبر میں کافروں کا مقابلہ کرو وہ بھی سبر کر رہے ہیں وہ بھی ڈھٹے ہوئے ہیں کفر پر لہذا تم ان کا مقابلہ کرو سبر کرو اور سبر میں کافروں کا مقابلہ کرو ان سے آگے نکلو وَرَّابِتُو اور مربوط رہو ڈسپلن کی پابندی کرو امیر کی اطاعت کرو تم نے امیر کی نافرمانی کی اس لیے فتح شکس میں بدل گئی تو فرمایا وَرَّابِتُو آپ اس میں مربوط رہو پہوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو لَا لَكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں اقول قولی حضا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ بَلِسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ موسیقی